امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے مجھے بہت دنوں سے فرمائش آ رہی تھی کشمیری چائے بنانے کی تو آج میں اپنے کچن کی کشمیری چائے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری چائے بنانے کیلئے ہمیں سبس پتی چاہیے ہوگی اور یہ اس شکل کی آپ کو بازار سے بہ آسانی مل جائے گی اس کے دو ڈیول سپون لے لیں اور سبس الائچی چاہیے ہوگی اور ساتھ میں گانشنگ کے لیے بادام پستے چاہیے ہوں گے جن کو آپ موٹا موٹا کاٹ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لے لیجئے اس میں تقریباً دو کپے قریب ٹیپ وارٹر شامل کریں یہ جو پتی لیئے آپ نے یہ بھی اس میں شامل کریں اس کو آپ چولہ آن کر دیں اور ان دولوں چیزوں کو پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں اس میں سبس الائچی بھی شامل کر دیں میری چائے کے کعوے کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے اور پانی بھی کافی ارتک کم ہو گیا اب یہاں پر اسٹیج میں پھر دوبارہ سے اس میں دو کپ کے قریب تازہ پانی یعنی ٹیپ وارٹر شامل کروں گی میں نے اس میں تین کپ پانی شامل کیا ہے اور اب آپ اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیں تاکہ اس کا اچھا سا پین کلر نکل آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا سایس کا پین کلر نکل آئے اب آپ اس کو پھرس دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور پھر ہمارا کیوا تیار ہو جائے گا کشمیری چائے کے کعوے کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتی ہیں بہت بہترین پین کلر نکل آئے بس اب آپ چولہ بند کر دیں اور اس سٹیج پر آپ کیوا کو تھنڈا کر کے بورٹل میں بھر کے فرش میں بھی رکھ سیو کر سکتی ہیں اور یہ تقریباً چار سے پانچ دن تک آپ استعمال کر سکتی ہیں اب ہم اسے چائے بناتے ہیں برطن لے لیں اور اس میں اپنی ضرورت کے مطابق جتنی آپ کو چائے بنانی ہے اتنا دور شامل کریں اس میں ہم اب کشمیری چائے کا کیوا شامل کریں گے اور اتنا کیوا شامل کریں گے جتنا ہمیں پینک کلر کی ضرورت ہوگی پسند کے مطابق آپ اس میں نمک بھی شامل کریں اب اس کو جب وائل آجے گا تو اسے تھوڑی سی آنچ کم کر کے پانچ سے سات منٹ تک پکائیں تو آپ کی کشمیری چائے تیار ہے کشمیری چائے تیار ہے آپ اس کو پستے اور بادام کے ساتھ گانش کریں موسیقی موسیقی